مشہور کتھاوچک چندرانشو جی مہاراج موجود ہیں ایودھیا کی سرزمین پر اس وقت ہم لوگ ہیں اور کل دیپ اتصا کا بھوے کارکرم ہونا ہے رام مندر نرمال کے بعد یہ پہلا دیپ اتصا یہاں پر بہت ہی ہرشو اللہ کے ساتھ منایا جائے گا اس میں بہت سارے لوگ بھی یہاں پر جمع ہوں گے بہرحال دیپوں کے لگانے کا سلسلہ جاری ہے اور کل یہ دیپ پرجولد بھی کیے جائیں گے مہاراج جی سے بات کرتے ہیں مہاراج جی بہت بہت سواگت ہے رام مندر کو لے کر جو ہے وہ لمبے سمیہ تک آپ لوگوں نے سنگھرش کیا کچھ سنگھرش کی داستان بھارت سمیہ چاہر کے مادہم سے جاننا ایک سمیہ چلا تھا جب اسی سرجو جی پر جس کو آپ دکھا رہے ہیں لگاتار اسی سرجو جی کے جل میں کہیں نہ کہیں رام بھکتوں کی کارسیبوں کی لاسے بہی ہیں اور اسی سرجو جی میں کہیں نہ کہیں یہ دھارہ لال ہو کر کے بہے رہی تھی مرنے کے بعد تو چھوڑو جیویت عوستہ میں بھی کچھ لوگوں کو لاکر اس میں پروہیت کیا گیا تھا اس کو دیکھ کر کے بھی ہمارے رام بھکت رکے نہیں اور سب لوگوں نے ایک کارسیب کو نینارہ دیا رام للا ہم آئیں گے مندر بھب بنائیں گے اور آگے یوباؤن نے جوس دے کر کے کہا ابھی تو یہ اگڑائی ہے آگے بہت لڑائی ہے اور بھی آگے بڑھے بچہ بچہ رام کا جنم بھومی کے کام کا اس میں سے میبھون سو بھاگ ساری لوگوں میں ہوں کہ میرا بھی سو بھاگ رہا سن 2006 میں پہلی بار گرابتاری ہوئی سلطانپور جیل میں رہا دوسری بار سن 2014 میں جب گرابتاری ہوئی انڈیا ٹوڑے جیسے سبھی جگہ کہیں نہ کہیں تھی تو میں اس سو بھاگ ساری میں سامل مانتا ہوں کہ جو رام مندر بنانے والے میں راشت مندر کی نرمان میں لگے تھے راشت کو توڑنے والے میں نہیں تھے اور نشیط طور پر کٹھاری بندھوں یا آنے لوگوں جو اندولن میں لگاتار بنے رہے ان کے سنگھر سے کے کارن ہی یہ بھاگ رام مندر کا سپنا ہم لوگوں کا پورا ہو سکا اور اس کے ساتھ شیسر جو ماتا جی بھی ہے ایپوٹساؤ کا کارکرم ہے کل بڑا کارکرم ہونے جا رہا ہے بہت سارے لوگ جو ہے حرشت ہے اور ایودھیا میں ایک الگ ہی ماحول جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے کیا تیاریاں کی گئیں ایک مندر نہیں بچی ہے جب کیول رام پیڑی ہی نہیں جگبنگائے گی اس سمیں سبھی مٹھوں کے سبھی پیٹھوں کے ایک تور اندوار پتا کا سب جگہ لگے ہوئے ہیں پورے مٹھوں میں کہیں بھبیدی پسو منانے کے سب لوگ ہم لوگ تیاری کر کے ویٹھے ہوئے ہیں یہ ایسا سمیں ہے جب ایودھیا کا کھویا ہوا اسٹیت لوٹ کر کیا گیا پور برتی سرکاریں ہوتی تھیں پیجاباد ایک تو نام لینے میں بھی خراب ہوتا ایودھیا کہتے ہیں تو ہم لوگ جان جاتے لوگ پیجاباد کہتے ہیں تو نہیں جانتے تھے آج سربانگین بھکاس آیودھیا کا ہوا اور جو تریتا یوک کا کھویا ہوا سممان بیدھرمیوں کے دوارہ بابر کے دوارہ پھر ان کے پرمپرہ کو ماننے والے جو سرکار میں لوگ بیٹھے تھے ان کے دوارہ کہیں نہ کہیں جو ایودھیا کی اسٹیت کو نکارا گیا اور کہیں نہ کہیں اپیکشت چھوڑا گیا وہ سممان لوٹ کر کے آ گیا تریتا یوک کی جو ایودھیا تھی رامراج کی پلکنپنا کو لے کر کے دیپوسو جو منایا گیا تھا وہ ایسے دولہن کی بات ہماری ایودھیا سجی ہوئی ہے اور اسی طرح سے مٹھ مندر آسرم بھی سجی ہوئے ہیں اور میں پرارتھ نہ کرتا ہوں ایودھیانات بھگوان سے پونہ اتنی سکتی دے یہ دیپ مالائیں جو ہوتی ہیں دیپوسو حرت میں پاپم پاپ بھی ارن کرتی ہیں اور پرکاس پر بھی مانا جاتا ہے تو دیسے اندھکار دور ہو بیدھرمیوں کے مطی کا اندھکار دور ہو اور پونہ پرکاس میں پریورتی تھو کر کے راشت کی ایکتہ کھنڈتہ کے لیے سانتی ویوستہ کے لیے سب لوگ کھڑے ہو اور سب لوگ دیپوسو منائیں کچھ سنا بھی دیجئے درچکوں کو ہمارے آپ سنا ہے کہ بھجن بھی بہت اچھا گار ہاں کبھی کبھی ایسے گنگن آتا ہوں ایک کڑی کیبل سریو ماتا جی کے گوت میں ہوں ایودھیا کے جو سندر تھا اس پر حسیت رام جی کی پیاری رج دھانی لاغے رج دھانی لاغے موہے میٹھو میٹھو سریو جی کو پانی لاغے چھوٹی چھاونی رنگ محل حنمان گڑھیت سندر حنمان گڑھیت سندر سویم جگت کے مالک بیٹھے کنک بھون کے اندر سیت رام جی کی سو بھا سوکھ کھانی لاغے مہرانی لاغے موہے میٹھو میٹھو سریو جی کو پانی لاغے ایک کڑی سہج سہابن جن میں بھوم سری رگوبر رام للا کی رگوبر رام للا کی جان کی گھاٹ سچ سندر سو بھا لچ من جوک کلا کی یہ کڑ کڑ سے پریتی پرانی لاغے مہرانی لاغے موہے میٹھو میٹھو سریو جی کو پانی لاغے یہ بہت دھنیواد آپ سن رہے تھے مہرانی جی کو پرانی باتیں بھی انہوں نے بتائیں کی کس طرح سے ایک دور تھا جب یہاں پہ یہ جو سریو تھی وہ رام بھکتوں کے خون سے لال تھی اور کئی بار ان کو بھی جیل جانا پڑا کل ملا کر ایودھیا میں ایک خوشی کا ماحول ہے اور کل دی پوتسو کا کارکرم ہے کل دی پرو جلیت کیے جائیں گے کامرمن پنکج نگم کے ساتھ سیمہ ابنکوی بھارہ سمچار ایودھیا کامرمن پنکوی بھارہ سمچار ایودھا